موسیقی اس نے جمہوریت کے لیے بہت جد جہد کی دیفٹی سپیکر پنجاب اساملی میر دوست محمد مزاری سمیت جنوبی پنجاب کی سیاسی اور زماجی شخصیات کا کلسوم نواز کی وفات پر اظہار افسوس ملکی سیاست میں کلسوم نواز کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا جعوید حاشمی کا اظہار افسوس سابق سپائی وزیر انام اللہ نیازی کہتے ہیں کہ بیگم کلسوم نواز ورکرس کی ماں تھی میاں بلی گل رحمان کا کہنا ہے کہ کلسوم نواز بہت شفیق خاتون تھی میر بہاورپور اکیل نجم حاشمی کا بھی اظہار افسوس سابقہ ایم این اے شاہین شفیق کلسوم نواز کی وفات پر آپ دیدہ سلطانہ شاہین کہتی ہیں کہ بیگم کلسوم نواز ایک نیک خاتون تھی عوامی راج پارچی کے سربراہ جمشید دستی کا بھی نواز شریف اور ان کے اہل خانہ سے اظہار افسوس جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر میں یوم آشور پر موبائل سرویس بند کرنے کا فیصلہ موبائل کمپنیوں کو مرافتہ ارسال موبائل کون سرویس صرف جلوس روٹس پر بند ہوگی اسسسٹن کمیشنر کہرور پکا شفاق سیان کا محرم جلوس روٹس کا دورہ اتھر اتھ شریف میں جلوس روٹس پر سٹریٹس لائٹس بھی نصب کر دی گئی شہری اولیاء موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثران شہروں میں سر پہرس فیکٹریوں ٹریفک کا دھومہ اور گندگی بیماریاں پھیلانے لگے شہریوں کا سانس لینا محال دیپٹی ڈائریکٹر محولیات زفر اقبال کا کہنا ہے کہ محولیات کے تحافظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں بڑتی ہوئی محولیاتی آلودگی اور سموک کے پیشے نظر تمام اطلاع کی افسران چودہ ستمبر کو لاہور طلب تمام ڈیپٹی ڈائریکٹر محولیات کو آلودگی کے سباب کی پیرز لانے کی ہدایت ملتان بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے نتائش کا اعلان ملتان کی سمرین شاہد بہاولپور کے حافظ عبدالصبور مزفر گڑھ کی پریال پرویس نے پہلی پوزیشن حاصل کی بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں ہونے والے پورتشدود واقعات میں ملوث پندرہ طلبہ کو موصل کرنے کا فیصلہ یونیورسٹی تسامیہ نے پورتشدود واقعات کی وجوہات فرم اپنی ریپورٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو پھچوا دی بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں سیکیورٹی ہائی الائنٹ تشدود کی واقعات میں ملوث ملزمان تحار پولیس کی گریف سے آساد ملزمان کی گولت قرفتاری زمانت منصور عدالت نے بائیس ستمبر کو پولیس سے ریکارڈ طلب کر لیا سائلین کی خدمات پولیس کا بنیادی فرض ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوسار کی زیرت ادارت پولیس ریفارمز کمیشن اسلاح کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں پنجاب پولیس کو عبامی پولیس بنائیں گے نئے پاکستان کی رہنماؤں کا ذاتی تشریر کے لیے سرکاری املاق کا استعمال نشتر اصبتال ملتان کی امرجنسی گیت پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں خالد زاوید بڑائش کے بینرس آویزان بینرس پر وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی تصاویر بھی موجود بہاور پوریس مان کے تعلیمی داریں اللہ کے حوالے ہائر سیکنڈری سکول 21 دی آر پی میں بسلی نہ پانی اور نہ ہی اساسزہ سربا کا مستقبل داؤ پر لگ گیا اوڈھر میاں والی کے گورنمنٹ گلز پرائمری سکول میں بنیادی سہولیات کی کمی سالبات مشکلات کے باواجوب حصول تعلیم میں مصروف سی او ایڈوکیشن بخبر جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کامیں سہولیات کا فقدان ملتان نشتر اصبتال میں مریض کو وارڈ تک لے جانے کے لیے سٹیچر اور بین سیر تک موجود نہیں لواہکین نے چادر پر لٹا کر مریض کو وارڈ تک پہنچایا ملتان سب ریجسٹری انتظامیہ کی ادم توجہ کا شکار بیٹھنے کی جگہ پانی بسلی نہ ہونے سے سائلین پریشان عملے کے نانوہ سلوک پر شہری برہم آئے روز سمان بھولنا اے صاحب ٹھیک نہیں پی آئی اے کی سعودیہ سے ملتان آنے والی پرواز پی کے 0716 مسافروں کا سمان سعودیہ ہی چھوڑائی سمان بھولنا عادت بن گئی مسافر انتظامیہ کا خلاف پھٹ پڑے خانے وال کا فضل پارک ظلی انتظامیہ کی ادم دلچسپی کے بعد خندر میں تبدیل پارک میں لگائے گئے چھولے اور لائٹس غائب شہری تفریقی سہولیات سے محروم انتظامیہ سے پارک کی تازین اور رائش کا مطالبہ دیرہ غازی خان میں چوری کے الزام میں شمائی یونین کے صدر خادم حسین کو موطل کرنے کا معاملہ کورپوریشن ملازمین کی جانی سے احتجاج پر میئر کے معاملات کے حل کی یقین دہا نہیں مزفر گڑھ کی انیجری کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ تمہا ہن نہ ملنے پر ذرا پائے احتجاج کے چہری چوک پر انتظامیہ کا خلاف مظاہرہ ٹریفیک کی روانی متاثر رہ گیروں کو برشانی کا سامنا ملتان پریس کلپ میں تحاد گروپ کی الیکشن چیمبر آف کومس کے حوالے سے کانفرنس خواجہ سلمان کی تمام طبقات سیلیکشن میں ساتھ دینے کی اپیر ملتان چیمبر آف کومس کے الیکشن آج کاغسات نام سب کی واپس لینے کی آخری تاریخ محمد اکرم اور میجر ریٹائر چوہدری اکلاک احمد نے کاغسات نام سب کی واپس لے لیے سخی سرور ایم پی اے سردار احمد علی دریشہ کی سٹون کرشرز مال اکان کے ہمراہ ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان علی اکبر پھتی سے ملاقات سٹون کرشرز مال اکان اور سردار احمد علی دریشہ کی دیفٹی کمیشنر کو مسائل سے آگاہ کیا انڈیس اینیورسٹی ڈیرہ غازی خان کے طلبہ کی دگری نہ ملنے کا معاملہ ایمین زرداش کل کی جانب سے ایک انہر پنچاس چوہدری سرور کو خطر سار طلبہ کا مسئلہ جلد حل کرانے کی استعداد ریسیو جبل ون جبل ٹو کا دائرہ کار زل اور تحصیل میں شروع کرنے کے لیے تحریک انصاف کے منیب سلطان چیمہ کی تانیب سے کرات داد جمع ریسکیو کے دفاتر ہر چھوٹے بھڑے شہر میں قائم کرنے کی درخان گورمنٹ سیکنڈری سکور رحیم یار خان میں نئے بلوکس کا استطاع ڈی ای او سیکنڈری میاں عزیز احمد قریشی کی خصوصی شرکت ڈی ای او نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا استطاع کیا رحیم یار خان میں وان ونگ پنجاب رینجر سولستان سیکٹر کابو زہبی کالونی نمبر پانچ میں میڈیکل کیمپ شہریوں کا فری طبی معاینہ اور مفت عدویات پرہم کی گئیں پرنسپل قائد ایازم میڈیکل کالیج ڈاکٹر جاوید اقبال کا ویکٹوریا سفتال بہاولپور کا دورہ امرجنسی سمیت دیگر وارڈز کا جائزہ لیا مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا میاں والی کے شہریوں کے لیے محکمہ ہیلت کی جانب سے اہم اقدام ڈی ایس کیو کی پیسیولوجی لیپ میں 24 گھنٹے کام کرنے کا فیصلہ مریضوں کو پری ٹیس کی سہولیات پرہم کی جائیں گی شیخ سیند اسبتان رحیم یار خان میں میڈیکل آفیسرز ڈینٹل سرجن اور نرسوں کے انٹرویوز چاری ساتھ رکنی پینل میں پرنسپل کیو ایم سی ڈاکٹر مبارک علی شامل محکمہ پولس خانے وال کی جانب سے ملازمین اور اہل خانہ کے لیے میڈیکل کیمپ کا انکار مکتبی معاینے کی سہولت پرہم ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر محمد فیاف نے افتتاح کیا شیخ سیند اسبتان رحیم یار خان کی سیکیورٹی گارڈز کی کانسلنگ کے لیے لیکچر کا انکار گارڈز کو اپنے روئیے بہتر کرنے اور معاملات کو کچھ اسلوبی سے سلچانے کی تربیت پرہم محکمہ زراد کا جنوبی پنجاب کی سبزی مندیوں کا جائزہ لینے کا فیصلہ ٹیمیں تشکیل سجاوزات، اینٹی ڈینگی، سرگرمیوں اور پروٹ فلائے کے تدرہ کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا ڈیرہ غازی خان میں کپاس کی فصل کی بہتر پیداوار کے لیے محکمہ زراد سرگرم افضران کی جانب سے کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے کسانوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہی فرہم رحیم یار خان میں محکمہ زراد کی آفیسرز کی کمیونکیشنز کیس کے حوالے سے دو روزہ ٹریننگ کا آخری روز ڈیپٹی ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ فیدہ حسین بلوچ اور انسٹریکٹر سلیم اشرف نے آگاہی لیکچر دیا گرین پاکستان مہم کے سلسلے میں ملتان نیو جوڈیشل کمپلیکس میں تقریب ججز نے قودے لگائے اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی میاں والی میونسپل کمیٹی کی جانب سے عالمی یوم فانسکی کے حوالے سے سیمینار سالین کی اہمیت کو جا کر کرنے کے حوالے سے لیکچرز فرہم لوتھران سلہ کانسل کی تقریب میں جیپٹی کمیشنر ساکیب علی اتین سمیت مختل سکوز کے بچوں کے شرکت کہرور پکا کے محنت کشکی قرآن کریم سے والہانہ محبت محمد اکبر نے دو سال کی عرصے میں کلم اور سیاہی سے قرآن پاک لکھنے کی سہادت حاصل کی ملت کا پاسباہ ہے محمد علی جنہ بابا اے قوم قائد آسم محمد علی جنہ کو ہم سے بچڑے ستر برس بید گئے لاکھوں مسلمانوں کو آزادی کا صحفہ دینے والے محسن کو قوم کا سلام اور ملتان سیول لائن کالیج میں قائد آسم محمد علی جنہ کی برسی کے حوالے سے تقریب طلب و طالبات میں تقریری مقابلہ وائس پرنسپل خلیق الزمان کی خصوصی شرکت موسیقی